بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی اسمیں صفاتی لکھا ہوگا حضور علیہ السلام کے اسماع میں سے کوئی اسم لکھا ہوگا یقیناً اس پہ ایسے مقدس نام موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں تو جو بھی نیوز پیپر چھپتا ہے جو اخبار چھپتی ہے اس پہ سر وقت پہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہوتی ہے یا کم از کم اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسمیں پاک ہوتا ہے کتنا بڑا علمیہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں پہ اللہ کے اسماع اور اللہ کے پیارے حبیب کے اسماع کی اس قدر توہین ہو رہی ہے کہ وہ راستے میں گرے پڑے ہوتے ہیں اور ہماری توجہ تک نہیں ہوتی کہ ہم ان کو اٹھا لیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں میرا یہ پیغام ہوگا ان نیوز پیپرز چھاپنے والوں کے نام کہ پلیز قرآن کریم کی آیات اور حضور کے اسماع اپنے اخباروں میں مت چھاپیں اور پھر اس کا جو ایک اور افیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی اخبار کے ساتھ پھر لفافے بنا دی جاتے ہیں اسی لفافے میں کوئی چیز ڈال کے پکوڑے کوئی چیز ایسی کھانے والی ڈال کے وہ فرخت کر دی جاتی ہے اور کوئی بھی جو لینے والا ہے وہ چیز لیتا ہے اور وہ کھانے کے بعد لفافہ پھینک دیتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس پر کیا لکھا ہے میں نے اکثر ایسے کاغذ زمین سے اٹھائے اور جب بھی اٹھایا اس پہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مقدس جملہ لکھا ہوا تھا حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں اور آپ کی جو ولایت کا جب ہم قصہ پڑھتے ہیں کہ آپ کو ولایت کیسے عطا ہوئی تو آئیے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ایک بار آپ مست اور بے خود شراب کے نشے میں جا رہے ہیں تو راستے کے اندر آپ نے ایک پیپر دیکھا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اور آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اٹھا کے جب دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس ٹکڑے کو چوما آنکھوں سے لگا اتر لگا کے بلند جگہ پہ رکھ دیا میرے رب کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے بشر تو نے میرے نام کو زمین سے اٹھایا تو ہم نے تجھے گندگی سے اٹھا لیا اس گندے ماحول سے اٹھا لیا تو نے میرے نام کو اتر لگایا اور چوما تو میں نے تجھے پاک کر دیا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا اور جب تُو نے میرے نام کو بلند جگہ پہ رکھا تو ہم نے تجھے عام لوگوں میں سے اٹھا کہ ولایت کے جو شہ سوار ہیں جو ولی ہیں ان کے درجے میں رکھ دیا ناظرینِ کرام بشرحافی یہ عمل کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں وقت کا جو کتب ہے ان کی طرف رب العزت کا پیغام آتا ہے کہ اے میرے بندے اے میرے محبوب بشرحافی کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دے دو کہ جیسے تم نے ہمارے نام کی تازیم کی ہے ہم نے بھی تمہارا نام عام لوگوں سے ہٹا کے ولیوں کے ریجسٹر میں لکھ دیا ہے وہ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حیران بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بشرحافی تو ایک گنہگار شخص ہے بشرحافی تو رکھ سرود کی محفلے سجانے والا شخص ہے وہ تو شرابی ہے لیکن جب ان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت کا ولی آیا ہے اور آپ کے نام اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے بشرحافی نے جب یہ سنا کہ اللہ کا ولی آیا ہے اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے وہ دوڑ کے آتے ہیں جوتے نہیں پہنتے ہیں اور دوڑ کے اس بندے کے پاس آتے ہیں اس بزرگ کے پاس آتے ہیں تو اللہ رب العزت کا پیغام انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ تائب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ جس نے میری ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور مجھے درجہ ولایت عطا فرما دیا تو وہ نادم ہو جاتے ہیں طائب ہو جاتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تمام ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں نیکی عبادت اور پارسائی اور مجاہدہ اور ریاضت کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا شمار وقت کے علیاء میں ہوتا ہے مشہور محدث اور عیمہ عربہ میں سے ایک امام اور وہ عظیم ہستی جن کی تقلید میرے آقا مولا سیدی و مولائی پیران پیر سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی و عصول عظم دستگیر آپ نے فرمائی وہ امام احمد بن حنبل اکثر حضرت بشرحافی کی محفل میں بیٹھی ہوئے نظر آتے ہیں جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور عالم دین ہیں تو آپ ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس کا ماضی ایسا تھا تو آپ نے کہا کہ بے شک ایسے ہی ہے وہ بہت بڑا محدث نہ ہو بہت پڑا لکھا نہ ہو بہت دین کا علم اس کے پاس نہ ہو لیکن احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشرحافی اس رب کو جانتا بھی ہے نظرین کرام ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے دوران سفر کہیں بھی جب ہم جاتے ہیں تو میری آپ سب سے یہ گزارش اور التماس ہے کہ پلیز اپنے ارد گرد پہ نظر دوڑائیں کہیں بھی آپ کو ایسا مقدس کاغذ پڑا ہوا نظر آئے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہو تو پلیز اس کی تعظیم کریں اور اٹھا کے بلند جگہ پہ رکھ دیں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو صدرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو ہمارے دیئے بلندی درجات کا باعث بن سکتی ہے بہت شکریہ و آخر دعوانا الحمدللہ حرب العالمين